اسلام علیکم فرنس تو کیسے ہیں آپ سم لوگ امید ہے آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے تو گائز آج کی رسپی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہیں تو گائز آج ہم بنانے والے ہیں فرائیڈ رائز تو گائز یہ رسپی بہت ہی ڈلیشیس ہے تو گائز ٹائم ویس کیے بغیر لیٹس ٹارٹ دی ویڈو گائز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گائز یہاں میرے پاس ہے ہارف کیجی چکن بونلس چکن ہے اس کے ساتھ میرے پاس ہے 1 ٹی سپون کالی مرچ 1 ٹی سپون گارلک 1 ٹی سپون ہرا دھنیا اور ہری پیاس ایک چکن کیوب 1 ٹی سپون نمک اس کے بعد میرے پاس ہے ایک چھوٹی سائز کی شملہ مرچ ایک چھوٹا سائز کا گاجر اور ایک چھوٹے سائز کی بن گوگی اس کے ساتھ میرے پاس ہے ہارٹ سوچ تو گائز یہاں میرے 1 ٹی سپون آئل لے لیا تھا اور اس کے اندر ہم نے ہارف کیجی چکن کو ڈال دیا تو گائز چکن ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر ہم مکس فرائی کرتے رہیں گے چکن کو جب چکن اچھی طرح سے فرائی ہو جائے تو اس میں وائٹ سا کلر آ جائے گا جب وائٹ سا کلر آ جائے آپ ڈھک دینا ہے تھوڑی دیر کے لئے چکن کو اس کے بعد آپ ڈھکن ہٹائیں گے اور تھوڑی دیر پھر مکس کریں گے تھوڑی دیر ہم مکس کریں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس ویجیز تھی ہم نے کٹ کی ہوئی تھی تو وہ سارے بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو ہم ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑی دیر مکس کرنے کے بعد یہ اچھے سے مکس جب ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو ہم نے جو مسائلہ رکھے ہوئے تھے سپائسز رکھے ہوئے تھے وہ سب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے بلکل احتیاط سے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور جب آپ کو لگے کہ یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو آپ نے اس کے اندر سویاں ساوس آڈ کر دینا ہے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے ہوت ساوس ہارٹ سوز بھی ایڈ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے سر کا تو جب ہم یہ تینوں آئٹمز ڈال لیں گے تو اسے ہم اچھی طرح سے پھر ایک اور دفعہ مکس کر لیں گے جب آپ کو لگی یہ اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں تو جو ہمارے پاس ہم نے بوائل کی ہوئی تھی رائس وہ ہم اس کے اندر ڈال لیں گے تو رائس کی مقدار زیادہ ہونے کے وجہ سے یہ گر بھی سکتا ہے تو آپ نے اس کے لئے احتیاط کرنا ہے رائس کو بھی ہم اچھی طرح سے اس کے اندر ڈال لیں گے اور اسے مکس کرتے لیں گے تو یہ دیکھیں گائز ماشاءاللہ یہ بلکل ہی کوکڈ ہے ویل کوکڈ ہو چکا ہے تو گائز ہم اس کے اوپر ڈکان رکھ دیں گے دو سے تین میرٹ کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس رائس تیار ہو جائے گی تو گائز اب ہم نے ڈکان اٹھا لینا ہے ماشاءاللہ گائز کیا خوشبو آئی ہے گائز یہ بہت ہی عالی بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گرم ہے تو ہم تھوڑے تک ڈکان رکھنے کے بعد آتا ہے ہمارا سرونگ کا ٹائم گائز تو اگر آپ کو یہ ریسپی ہماری پسند آئی ہو تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیا تو ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ